آف اکسائیڈز اکسائیڈز کے پیزیکل پراپرٹیز ٹھیک ہے اچھا اب پہلی پراپرٹی یہ ہم کلیئر کریں کہ یہاں تک جو پہلے اکسائیڈز ہے اس گروپ میں یہ ہے آیانک اکسائیڈز جبکہ اس طرف جو اکسائیڈز ہیں وہ ہے کوویلنٹ اکسائیڈز آیانک اور کوویلنٹ کنسپٹ کا کلیئر ہونا لازمی ہے جس طرح سے پچھلے کلاس نائنٹ ٹن میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ آیانک بانڈ اور کوویلنٹ بانڈ جو الیکٹر نگیٹیویٹی کے زیادہ ڈیفرنس کی وجہ سے بنتی ہے اگر دو الیمنٹس کے بیچ میں الیکٹر نگیٹیویٹی بہت زیادہ ان کی ڈیفرنس بہت زیادہ ہو ایک کی الیکٹر نگیٹیویٹی بہت کم ہو دوسری کی یہ ای این ای ویلیو الیکٹر نگیٹیویٹی ویلیو بہت ہائی ہو تو اگر ان کا ہم ڈیفرنس نکال لے تو وہ بہت زیادہ آئے گا اس کے لیے ایک ریفرنس پوائنٹ بھی ہے 1.7 اگر دو الیمنٹس کے ماہ بین الیکٹر نگیٹیویٹی کا ڈیفرنس 1.7 سے زیادہ ہو تو آیانک بانڈ ہوگا کمپاؤنڈ آیانک کمپاؤنڈ ہوگا اگر الیکٹر نگیٹیویٹی ڈیفرنس 1.7 سے کم ہو تو پھر یہ کوئلنڈ بانڈ ہوگا ٹھیک ہے تو سیم کنسپٹ یہی پر بھی ہے یہ آیانک اکسائٹس اس لیے ہے کیونکہ اکسیجن کی الیکٹر نگیٹیویٹی اور ان الیمنٹس کی الیکٹر نگیٹیویٹی کی ویلیوز ان کی اگر ہم ڈیفرنس لے لے تو 1.7 یا اس سے اوپر آ جاتا ہے مطلب ان کے الیکٹر نگیٹیویٹی کا ڈیفرنس بہت زیادہ ہے اس لیے یہ آیانک اکسائٹس ہے اس زیادہ الیکٹر نگیٹیویٹی ڈیفرنس کے چلتے اکسیجن پوری طرح سے الیکٹران سامنے والے الیمنٹس سے لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس سے انائن اور اس الیمنٹس ہے کیٹائن بن جاتا ہے سو آئینز بن جاتے ہیں آیانک اکسائٹس ہیں جبکہ یہاں پر ان الیمنٹس کی بھی الیکٹرو نیگٹیویٹی اتنی ہائی ہے کہ اکسیجن ان سے الیکٹران مکمل طور پر لے نہیں پاتا اس لیے یہ ان کے ساتھ الیکٹران شیئر کر لیتا ہے اور جب شیئرنگ ہوتی ہے ایسے بانڈ کو ہم کوویلنٹ بانڈ کہتے ہیں تو یہ کوویلنٹ آکسائیڈ ہے یہاں تک بات کلیر ہے اچھا پہلی یہاں پر ہم بات کریں گے ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس کی اگر اپنے بک میں آپ دیکھو وہاں پر ٹیبل دیا گیا ہے آپ کو ٹیک ہے اس ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان آکسائیڈز میں فرام لیفٹ ٹو رائٹ ملٹنگ پوائنٹ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ ڈیکریزز ملٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ میں کمی آتی ہے فرام لیفٹ ٹو رائٹ ان آکسائیڈز میں ان ترڈ پیریٹ کے آکسائیڈز میں ملٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ میں کمی آتی ہے اب یہ کیوں آتی ہے کیوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آئینک بانڈ کوویلنٹ بانڈ سے بہت زیادہ طاقت پر ہے پراپرٹی سٹیڈی کی ہے آئینک کمپاؤنڈ کی اور کوویلنٹ کمپاؤنڈ کی سو آئینک کمپاؤنڈ آئینک بانڈ is much more stronger than کوویلنٹ بانڈ سو آئینک بانڈ کو ٹولنے کے لیے زیادہ ہیٹ کی ضرورت ہوگی زیادہ ٹیمپریچر کی ضرورت ہوگی سو ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہوگئے جبکہ دوسری طرف کوویلنٹ بانڈ آئینک بانڈ کی نسبت توڑا سا کمزور ہے اس کو توڑنے کے لیے اتنی ہیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی جتنی آئینک بانڈ کے توڑنے کے لیے ہوتی ہے سو یہاں پر ٹیمپریچر کم درکار ہوگا مطلب ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ کم ہوگا اس لیے ان کی ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ ہائی بنیزبت ان کے جن کے ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ لو ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اچھا نمبر ٹو ہے ایلیکٹریکل کنڈکٹیویٹی ایلیکٹریکل کنڈکٹیویٹی اب ہمیں پتا ہے کنڈکٹیویٹی کے لیے یا تو فری ایلیکٹرانز کی ضرورت ہے یا ہم بول سکتے ہیں کہ کوئی بھی فری ٹائپ آف چارج ہو جو فلو کر سکے فری ایلیکٹرانز یا فری چارج ہو اس مقصد کے لیے کہ وہ فلو کر سکے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جا سکے بہ سکے ٹیک ہے نا سو اس کو ہم ایلیکٹریکل کرنٹ کہتے ہیں ایلیکٹرانز ایکوائر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جا رہے ہیں فلو کر رہے ہیں کوئی پازیٹیو نیکٹیو چارج ایک جگہ سے دوسری جگہ تک فلو کر رہا ہے اور اس جانے کو ہم کنڈکشن کہتے ہیں اب خود ذرا غور سے یہاں پر دیکھو یہ جتنے بھی ایکسائیڈز بن گئے ہیں پیڈیٹری کے ایلیمنٹس کے جتنے بھی ایکسائیڈز بن چکے ہیں خواہ وہ میٹلز کے ہو نان میٹلز کے ہو میٹل آئیٹ کے ہو ان میں تمام کے تمام الیکٹرانز استعمال ہو چکے ہیں سوڈیم کے آخری شل میں ایک الیکٹران ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فری الیکٹران ہوتا ہے یہاں پر دو سوڈیم ہے سو دو سوڈیم کے ساتھ آخری اخری شلم میں ایک ایک الیکٹران مطلب دو فری الیکٹران یہاں ہمارے ساتھ پروائیڈ ہو گئے اچھا ایک اکسیجن آئے گا اکسیجن کے لاسٹ شلم میں چھے الیکٹرانز ہوتے ہیں اپنی اکٹٹ کو برقرار رکھنے کے لیے خود کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اپنے آخری شلم میں ایٹھ الیکٹرانز کو پورا کرنے کے لیے یہ اس کے ساتھ بھی الیکٹران شیئر کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ بھی یہاں پر یہ ان سے الیکٹران لے لیتا ہے اور پھر اس کے ساتھ بانڈ بنا لیتا ہے کیونکہ آئینک اکسیجن ہے یہ الیکٹران بھی بانڈڈ ہو گیا یہ الیکٹران بھی بانڈڈ ہو گیا یہاں پر کوئی بھی فری الیکٹران آپ کو نہیں دیکھ رہا دو جو فری الیکٹران دے دو وہ الیڈی بانڈ میں حصہ لے چکے ہیں اسی طرح سے مگنیشم ہے مگنیشم کے لاسٹ شلم میں بھی دو الیکٹرانز ہوتے ہیں جو کہ فری الیکٹران ثابت ہو سکتے ہیں چارج کے فلو کے لیے الیکٹرکل کانڈکٹیوٹی کے لیے لیکن وہاں پر ایک اکسیجن آ جاتا ہے اور وہ اکسیجن انہی دو الیکٹرانز کے ساتھ بانڈ بنا لیتا ہے انہی دو الیکٹرانز کا استعمال کرتے ہوئے وہ بانڈ بنا لیتا ہے سو وہ دو جو فری الیکٹران تھے ان الیمنٹ کے ساتھ آوٹر شلم میں وہ بھی بانڈ کے چکر میں آگئے اے ایل ٹو او تری اے ایل ٹو الومینیوم ترڈ نمبر گروپ میں ہے اس کا مطلب اس کے لاسٹ شلم میں تین الیکٹران الومینیوم کے لاسٹ شلم میں تین الیکٹران اے ایل ٹو ٹھیک ہے دو الومینیوم سو دو الومینیوم یہاں پر میں نے اڑا کر دی ایک کے ساتھ تین ایک کے ساتھ تین سو ہمارے پاس یہاں پر چھے کل فری الیکٹرانز آگئے اکسیجن اب تین ہیں ایک اکسیجن دو اکسیجن تین اکسیجن ٹھیک ہے اکسیجن کے لاسٹ شلم کے لیے دو الیکٹرانز کی ضرورت ہے بات ذہن میں یاد رکھنا یہاں سے آپ کو پتہ لگ جکا ہوگا اپنی اکٹٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے خود کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اپنے اکسیجن میں ایٹ الیکٹرانز پورا کرنے کے لیے اکسیجن کو دو الیکٹرانز کی ضرورت ہے کیونکہ آل ریڈی اس کے آخری شلم میں چھے الیکٹرانز موجود ہے سو دو الیکٹرانز کی ضرورت ہوتی ہے یہ اکسیجن ایک الیکٹران اس سے لیتا ہے ایک اس سے لیتا ہے یہ اکسیجن ایک الیکٹران اس سے لیتا ہے ایک اس سے لیتا ہے اب دیکھو تینوں کے تین الیکٹران یہاں پر بھی تینوں کے تین الیکٹران یہاں پر بھی مطلب چھے کے چھے الیکٹران جو فری تھے اب فری نہیں ہے وہ بھی بانڈ کے چکر میں آ گئے ہیں انہوں نے بھی بانڈ بنانے کے لیے خود کو وقف کر دیا سو اسی طرح کرتے جاؤں ٹھیک ہے نا سو مطلب بات سمجھانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی فری الیکٹران آپ دیکھنا چاہو پیریڈ نمبر ٹری کے ایلیمنٹس میں کہیں بھی نہیں ملے گا سارے کے سارے آوٹر الیکٹرانز یوز ہو رہے ہیں ان کے آکسائیڈ میں اب الیکٹرکل کنڈکٹیوٹی کے لیے ہمیں پتا ہے کہ فری الیکٹرانز کی ضرورت ہوتی ہے سمو سے خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اب آپ کے جب میں پیسے ہی نہیں ہو تو سمو سے کو دیکھتے رہنا صرف خرید نہیں سکتے اسی طرح یہاں پر فری الیکٹرانز نہیں ہے سو دیئر ویل بی نو الیک ٹریکل کنڈکٹیوٹی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی نہیں ہوگی کیونکہ فری الیکٹرانز نہیں ہے بکاز دیئر ایس بکاز دیئر ایس نو فری ایڈکٹران کیونکہ یہاں پر فری الیکٹران نہیں ہے ہاں اب یہ بات ہو سکتی ہے یہاں پر جو آیانک ایکسائیڈز ہیں پیسے نہیں ہے تو کیا ہوا بازار میں کوئی دوست جاتا دیکھ جائے گا اس کے پاس چلے جائیں گے دس بیس روپے اودار لے لیں گے خرید لیں گے سمو سے اتنی مشکل بات تو نہیں ہے ہو سکتا ہے اسی طرح کا ایک حال ان ایکسائیڈز کے پاس بھی ہے یہ ایکسائیڈز کہتے ہیں کہ چلو مانجیا فری الیکٹران تو ہے ہی نہیں لیکن آئینز تو ہے نا ان آئینز آر چارجز سو اگر ان آئینک ایکسائیڈز کی ہم سالیوشن بنا لے سالیوشن تو سالیوشن کے اندر ان کی الیکٹرو لائسز ہوگی یہ سپلٹ کر جائیں گے کس چیز میں کیٹائن اور انائن انائن اور کیٹائن یہ انائن بن جائے گا اور یہ ایلیمنٹ کیٹائن بن جائے گا کیٹائن پر پا جائے ہو جب کیٹائن پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے سو فری چارجز اب آگئے سو جب فری چارجز آگئے اس کا مطلب اب الیکٹرکل کنڈکٹیویٹی یہاں پر پاسیبل ہے لیکن کس سٹیٹ میں صرف سالیوشن کے سٹیٹ میں وہ بھی صرف آئینک کے کوویلنٹ آکسائیڈز نہیں پھر بھی کریں گے صرف آئینک آکسائیڈ سالیوشن کے سٹیٹ میں کیوں کہ چارجز کے شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں تب الیکٹرکل کنڈکٹیویٹی پاسیبل ہے اس ایک کیس میں باقی پاسیبل نہیں ہے بات آ رہی ہے اچھا ایسیڈ بیز بیہیویر آف آکسائیڈز ایسیڈ بیز بیہیویر آف آکسائیڈز این آکسائیڈز کے اگر ہم ایسیڈ بیہیویر سٹیٹی کریں تو وہ کیسا رہے گا اچھا اب یہاں پر جو یہ میٹل آکسائیڈز ہیں یہ سنتے آ رہے ہو گئے آپ کہ میٹل آکسائیڈز جو ہے میٹل آکسائیڈز یہ بیسک آکسائیڈز ہیں سنا ہے میٹل آکسائیڈز اور بیسک آکسائیڈز اب بعض لوگ آپ کو یہ بھی پڑھا چکے ہیں کہ کیونکہ ان کی یہاں پر آئینائیزیشن ہو جاتی ہے ان ایلیمنٹس کی الیکٹریکل سوری الیکٹر نیگٹیویٹی ان کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو یہ الیکٹران دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں پتہ ہے لیویس کنسپ سے کہ الیکٹران ڈونر اس نون ایز بیس تو ٹھیک ہے وہ بھی لیکن ان میٹل آکسائیڈز کو ہم بیسک آکسائیڈز اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جب ہم ان کی سلوشنز بنا لیں وارٹر کے اندر تو وہ بیس بن جاتی ہے الکلیز بن جاتی ہے اس لیے ہم ان کو بیسک آکسائیڈز کہتے ہیں جس طرح کہ یہ ہوا میرے پاس سوڈیم آکسائیڈ پلس ایچ ٹو او ٹھیک ہے اب جب یہ رییکشن کر لیتا ہے تو یہاں بن جاتا ہے یہ ایچ ٹو ایچ ٹو ایچ ٹیم کی ٹائن بنا لیتا ہے پلس یہاں پر او او ٹو او اور ایچ ٹو مطلب او بھی دو ایچ بھی دو ٹو او ایچ یہ بن گیا این اے او ایچ سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ which is a base سو یہ میٹل اکسائیڈ وارٹ کے اندر اس نے ایک الکیلی بنا لی بیعز بنا لیا سو یہاں بیسک اکسائیڈز اسی طرح سے ایم جی او اٹھا لیتا ہوں پلس ایچ ٹو او یہ بنا لے گا ایم جی پلس ٹو او ایچ مگنیشیم ہائیڈرو اکسائیڈ which is again an alkali is a base سو میگنیشیم اکسائیڈ میٹل اکسائیڈ نے بھی وارٹ کے اندر alkali بنا لی بیعز بنا لی سو یہ میٹل اکسائیڈ میگنیشیم اکسائیڈ is a basic اکسائیڈ بات آ رہی ہے نا سمجھ میں اچھا اگر انہی کو ہم ایسٹ کے ساتھ رییکٹ کریں تو یہ سالٹ اور وارٹ بناتی ہے یہ ہوا وارٹ کے ساتھ رییکشن میٹل اکسائیڈ کا اگر وارٹ کے ساتھ ہم رییکٹ کریں تو بیسک اکسائیڈ ہے یہ بیسز بناتی ہے بیسز بناتی ہے بیسز ٹھیک ہے اگر اسی طرح ان میٹل اکسائیڈ کا رییکشن ہم ایسٹ کے ساتھ کریں ماندو ایچ سی ایل کے ساتھ تو یہ ہمیں دے گا سالٹ اینڈ وارٹ کیوں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک رییکشن جو ایٹائپ آف رییکشن نون ایز نیوٹریلائیزیشن ان وچ ایسٹ اینڈ بیس رییکٹ تو گیو وارٹ اور سالٹ نیوٹریلائیزیشن رییکشن جس میں ایسٹ ایک بیس کے ساتھ رییکٹ کر لیتا ہے اور پانی اور سالٹ یہ ہمیں پرادکٹ میں دے دیتا ہے اسی طرح سے یہ اکسائیڈ چونکہ ہمیں پتہ ہے بیسک ایکسائیڈ بیس اگر ان بیسک ایکسائیڈ کو ایسٹ مطلب بیس کو ہم ایسٹ کے ساتھ رییکٹ کر لے تو دے گا ہی سالٹ اینڈ وارٹ نیوٹریلائیزیشن رییکٹ کی نیوٹریلائیزیشن نیوٹریلائیزیشن رییکشن کی پرادکٹ ہی دے گا دیکھو یہاں یہ ہوا اینڈ اینڈ وارٹ نیوٹریلائیزیشن رییکشن کی پرادکٹ سالٹ اور وارٹ یہاں پر حاصل کر دیا گیا ہے کیونکہ ایک بیسک ایکسائیڈ ایسٹ کے ساتھ رییکٹ ٹھیک ہے اچھا اسی درہ سے مگنیشیم اکسائید مگنیشیم اکسائید یہاں پر اضاب کے ساتھ ری اکٹ کر لیتا ہے مگی سی ایل ٹو مگنیشیم کلورائید which is again salt and H2 O which is water بن گیا water سو اگر یہ water کے ساتھ ایسٹ کے ساتھ یہ میٹل اکسائید جو کہ بیسک اکسائید ہے ایسٹ کے ساتھ ری اکٹ کر ہے تو salt اور water بنائیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے اچھا اب یہ ہے ایمپوٹیرک اکسائید جو کہ ہے ایل ٹو او تری یہ ایک ایمپوٹیرک اکسائید ہے ٹیک ہے بات ہو رہی ہے اب ایل ٹو او تری and this is an ایمپوٹیرک اکسائید اب یہ ایمپوٹیرک اکسائید ہے تو جس طرح سے ایک فقیر دوسرے فقیر سے نفرت کرتا ہے ایک فقیر دوسرے فقیر کو اپنے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتا ایک محاورہ ہے نا کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ میری یہ میرے بزنس میں ٹانگ آڑا رہا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر ایک کاروبار والے دوسرے کاروبار والے کو زیادہ تر اپنے پاس پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میرے بزنس میں کمیانی والی ہے اسی طرح کا ایک کنسپ یہاں پر بھی ہم اپلائی کر لیں گے کیونکہ ال2O3 ایمپوٹیرک ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وارٹر ایس ٹو ایس آلسو ایمپوٹیرک وارٹر اگر ہم ایسیڈ کے ساتھ ریاکٹ کرے تو بیز ہوگا اگر اس کو ہم بیز کے ساتھ ریاکٹ کرے تو پھر ایسیڈ ہوگا سو یہ بھی ایمپوٹیرک ہے سو اس ایک فقیر کو یہ دوسرا والا فقیر اچھا نہیں لگے گا اس لیے یہ اس وارٹر کے ساتھ ڈاز ناٹ ریاکٹ یہ اس پانی کے ساتھ ریاکشن نہیں کرتا سو اب اس کی ریاکشن ہم سٹیڈی کریں گے ایسیڈ کے ساتھ اور بیز کے ساتھ ایسیڈ کے ساتھ جب یہ ریاکٹ کرتا ہے ال2O3 ایسیڈ کسے کہتے ہیں ارہینیس کے مطابق جہاں پر ہائیڈروجن آئینز ہو ٹھیک ہو تو اس کے ساتھ ہائیڈروجن آئینز ہم ریاکٹ کر لیں گے 6H پلس یہ ہمیں دے گا دو ایلومینیم آئینز پلس 3H2O ایلومینیم آئینز کا سلیوشن بن جائے گا یہ ایسیڈ کے ساتھ اگر یہ ایمپوٹیرک آکسائیڈ ال2O3 ریاکٹ کرے تو اس طرح سے کچھ بیہیوئر سامنے دیکھنے کو ملے گا اسی طرح اس ایمپوٹیرک آکسائیڈ کو ہم بیز کے ساتھ بھی ریاکٹ کر سکتے ہیں اور بیز ہمیں پتا ہے ارہینیز کے مطابق جو ہے ہائیڈرو اکسل آئین تو پھر یہ ایک کمپلکس آئین بنا لیتی ہے کچھ اس طرح سے ال2O3 بیلنسنگ ذرا بتا دو 2OH پلس 3H2O 2OH پلس 3H2O 2 2H2O 2H 2H 3H2O 3H2O 2H2O 3H2O 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 اکسل آئین کے ساتھ ریاکٹ کر لیتا ہے تو ایک کمپلیکس آئین ایلومینیٹ آئین بنا لیتا ہے اسی طرح سے ایمپوٹیرک ایکسائیڈ بیز اور ایسٹ کے ساتھ ریاکشن کرتا ہے جبکہ خود ایمپوٹیرک ہے اس لیے ایمپوٹیرک کو پسند نہیں کرتا وارٹ کے ساتھ یہ ریاکٹ نہیں کرتا اچھا سیلیکان ایکسائیڈ جو ہے یہ بھی وارٹ کے ساتھ ریاکشن نہیں کرتا سیلیکان ایکسائیڈ وارٹ کے ساتھ ریاکشن نہیں کرتا البتہ یہ بیس کے ساتھ رییکشن کر لیتا ہے بیسک سلوشن کے ساتھ یہ رییکشن کر لیتا ہے کچھ اس طرح سے SiO2 پلس 2OH ہمیں سیلیکیٹ SiO3 اور H2O دے دیتا ہے اسی طرح سے سیلیکن ڈائی اکسائٹ بیس کے ساتھ رییکشن کر لیتا ہے ٹھیک ہے اچھا NO2 کی بات رہ گئی تو NO2 واتر کے ساتھ رییکشن کرتا ہے اور بناتا ہے دو قسم کے ایسیڈ نائٹریس ایسیڈ اور نائٹرک ایسیڈ اس طرح سے 2NO2 پلس H2O HNO2 پلس HNO3 دے دیتا ہے تو نائٹرک اکسائٹ NO2 اس طرح سے واتر کے ساتھ رییکشن کر کے دو قسم کے ایسیڈ بنا لیتا ہے باقی جتنے بھی نان میٹل کے اکسائٹ ہیں سلپر کے اکسائٹ پاسپورس کے اکسائٹ اور کلورین کے اکسائٹ وہ تمام کے تمام رییکشن کر کے ایسیڈ اکسیڈوشن بناتے ہیں جس طرح سے ہم مثال لے لیں گے P4O10 کا P4O10 ٹھیک ہے اب پانی کے ساتھ جب یہ رییکشن کر لیتا ہے بیڈان سنگ 6 ہے ہاں 6 6H2O یہ دیتا ہے ہمیں پاسپورک ایسیڈ H3PO4 پاسپورک ایسیڈ نان میٹل اکسائٹ وارٹ کے ساتھ رییکشن کر پایا SO3 وارٹ کے ساتھ رییکشن کر پایا H2SO4 سلپیورک ایسیڈ بنا لیتا ہے ٹھیک ہے جتنے منان میٹل اکسائٹ ہیں وہ اگر رییکشن کر لیتے ہیں وارٹ کے ساتھ تو وہ ازر ایک سنوشن بنا انگیر